انسی اوسی نے چوبیس مئی سے تعلیم دارے ریسٹورنٹس اور سیاحت کھولنے کا اعلان کر دیا پانچ فیصد سے کم شرح والے اسلامیں تعلیم دارے کھولیں گے یکم جون سے شادی ہالز کو آؤٹڈور تقریبات کی اجازت ہوگی ایک سو پچاس افراد کے ساتھ گھر سے باہر شادی کی اجازت سپورٹس، میلوں اور ثقافتی تقریبات پر پابندیاں برقرار رکھے جائیں گے کرونا سے امباد اور مریضوں میں مسلسل اضافہ ایک روز میں مزید ایک سو چار مریض انتقال کر گئے پنجاب میں تریسٹ اور خبر پختونخواہ میں تئی سمبات ہوئیں ملک میں تین ہزار دو سو چھپن نئے مریض سامنے آگئے مصبت کیسز کی شرح تقریباً آٹھ پیس ست رہی نواز شریف کی جائدادوں کی نلامی ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواستوں کو ناقابل سمات قرار دے دیا وزیراعظم ایک بار پھر آپوزیشن پر برس پڑے کہتے ہیں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون سے پاکستان تباہ ہوا سارا مافیا اکٹھا ہو کر این ار او لینے کی کوشش کر رہا ہے مافیا کو این ار او نہیں دوں گا قانون کے نیچے لاؤں گا پیسے بچانے کے لیے لندن بھاگنے والے زیادہ دیر نہیں بچیں گے سیاست پر بات کرنا صفر جمع صفر برابر صفر ہے سیاست کو چھوڑو ڈیم پر بات کرو وزیراعظم امران خان کا صحافی کے سوال پر جواب ایک ہو کر پنجاب حکومت کے انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کریں گے جہاں گر ترین کا دو ٹوک اعلان ہم خیال گروپ کو بزار حکومت کے انتقامی کارروائیوں کا نتیجہ قرار دے دیا کہتے ہیں ہر پارٹی میں دھڑا ہوتا ہے تریک انصاف میں ہمارا دھڑا ہے ہم خیال گروپ اب اسمبلی میں بات کرے گا خان صاحب سے انصاف کی امید ہے ترین گروپ کی پیش قدمی پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ اگلا محاص راجہ ریاض کا خیبر پختونخواہ سے پانچ ارکان قومی اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ صبح اسمبلی میں بھی گروپ تشکیل دینے کا اندیا دے دیا ترین گروپ کے اعلان کے بعد حکومتی جماعت میں کھلبلی وزیر آزم سے بھرپور اظہار ایک جہتی جہانگیر ترین کی مضمت ٹویٹر پر کئی ٹرینڈ بن گئے اسد عمر، علی زیدی، فیصل جعوید، علیم خان مرادرات سمیت کئی وزیرہ اور ارکان کا وزیر آزم کی حمایت کا پیغام عفاق وزیرہ نے جہانگیر ترین گروپ کو معمولی بات کراتے دیا فواج عوضی کہتے ہیں عمران خان ناصر وزیر آزم ہیں بلکہ پارٹی چیئرمن بھی ہیں شیخ رشید بولے گروپ بنتے رہتے ہیں جہانگیر ترین بجڈ میں عمران خان کو ووٹ دیں گے خبردار پارٹی رسپلن توڑا ہے، رکنیت بھی جا سکتی ہے شاہ مرد قریشی نے جہانگیر ترین گروپ پر واضح کر دیا بولے وزیر آزم پر اعتماد نہیں تو پارٹی میں رہنے کا حق بھی نہیں عمران خان نہ ہوتے تو آپ آج اسمبلیوں میں نہ ہوتے پاکستان کی ناہل ترین حکومت کا ترین نکل گیا مرتضی وحاب کا تنس وزیر آزم نے درست کہا سارے چور اکٹھے ہو گئے تمام ایٹی ایمز عمران خان کے سائے تلے اکٹھی ہو گئیں راول پنڈے رنگ روڈ منصوبے میں عربوں کا ٹیکہ لگایا گیا عدویات اور آٹا سکینڈل کا سب کو پتا ہے مسلمی قنون تو نہیں ٹوٹی توڑنے والے ٹوٹ گئے پی ٹی آئی میں تقسیم پر مریم نواز کا رد عمل کہا مسلمی قنون آپوزیشن میں رہ کر بھی قائم ہے ظلم و ستم کرنے والے ٹوٹ گئے استیفے یا تحریک عدم اعتماد لوجستان حکومت میں باقی گروپ نے سفتے فیصلہ کن اجلاس پلالیا سے بھی رابطیں ہوں گے کمیٹی تشکیل دی جائے گی رنگ روڈ سکینڈل ظلفی بخاری خود مصطافی نہیں ہوئے استیفہ مانگا گیا وزیراعظم ظلفی بخاری کی وضاہ سے مطمئن نہ ہوئے اور استیفہ طلب کیا ظلفی بخاری سے روابس سامنے آنے پر کیپٹل سٹی نیو ائرپورٹ سوسائٹی اور نما سٹی کے خلاف تحقیقات کا حکم رنگ روڈ لوٹ مار کی رکم بنی گالا میں لگی سبیم کورٹ از خود نوٹس لے مریم ورنگزیب کا مطالبہ کہا دن دہارے عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا منصوبے میں تبدیلی کا حکم وزیراعظم نے دیا لگی ترجمان کا پھر وزیراعظم کی گرفتاری کا مطالبہ نون لگ کی آلہ قیادت کا این پی سے رابطہ شہباز شریف اور این پی کا عادت کے درمیان ملاقات ہے شہباز شریف کل ولی باغ چار سدہ جائیں گے این پی کی پی ڈی ایم میں واپسی پر مشاورت ہوگی شہباز شریف کو باہ جانے سے روکنے کے خلاف سمات لاہور ہائی کورٹ کا وفاق کو چھبیس مائی کے لیے نوٹس استفسار کیا کہ عبوری حکم سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد کیا یہ درخواست قابل سمات ہے ایک اور شعبز جوڑی کی بات پکی ہو گئی عدکارہ منال خان اور احسن محسن اکرام نے منگنی کی تصریح کر دی سوشل میڈیا پر تصافی شیئر کر دی